اسلام علیکم ناظرین برے صغیر کی شاید ایسی کوئی خانقہ ہو جہاں قبوالی نہ ہوتی ہو اور اس کی وجہ سے وہ مقبول نہ ہوئی ہو اس کی سب سے بڑی وجہ تبدیل مذہب کے بعد نو مسلموں کی سب سے اہم روحانی غزہ مزامیر تھی جو ان کے خمیر اور ان کی جبلت میں شامل تھی لہٰذا انہوں نے مزامیر کو نات پاک کے ساتھ شامل کر کے محفل سما کا نام دیا اور اس سے لطف اندوز ہوتے آ رہے ہیں حد تو یہ ہے کہ سب سے نابل جس کو بعض ناہل ایمانیات میں داخل کیے ہوئے ہیں اس کی ایک مزہدار روایت کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں حالانکہ اس کتاب میں بہت ساری خرافات بھری پڑی ہیں میں اس کتاب کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے سنبلہ دوم میں تحریر کیا گیا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیہ نے سرود و سما کی آواز پر اپنے دونوں ہاتھ جنازے سے باہر نکال دئیے اگر میر خسرو قوالوں کو نہ رکیں تو آپ جنازے سے باہر آ کر رخص کرنے لگیں کسی بزرگ پر غیر ذمہ دارانہ تہمت انہی لوگوں کو زیب دیتا ہے اب میں دعوت شریف کی حدیث سے آپ کا تعلق کراتا ہوں رسول کانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مجھ پر شراب جوا اور کوبہ یعنی ڈھول اور ہر نشہ حرام خرار دی دیا اور مسند امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا اللہ تعالی نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر اور حادی بنا کر بھیجا ہے اور مجھ کو حکم کیا ہے کہ میں باؤسری اور مزامیر اور کفارات سب کو مٹا ڈالوں فتاوہ عالمگیری اور احکام شریعت میں بھی مذکورہ حادیث مبارکہ کی تائید کی گئی ہے اس کے باوجود بیشتر خانقاہوں میں قوالی تو چھوڑی جناب رخص بھی ہوتا ہے ہنود اپنے تحاروں میں ٹھول، بانسری، جھانجر، ہرمونیم اور نجانے کیسے کیسے آلات کا استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے اس کی ممانیت ہے بعض علماء کرام نے نقارے کو بالائے تاق رکھتے ہوئے ڈھول جس کے بغیر قوالی یا سما کو ادھورہ تصور کرتے ہیں اسی ڈھول کو اعلان کے طور پر جائز قرار دیا ہے یہ اس وقت تک درست ہو سکتا تھا جب ہمارے پاس لاؤڈ سپیکر جیسے آلات موجود نہیں تھے موجودہ دور میں یہ فیل لاغن نہیں ہوتا ہم علماء کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہنود جس کا استعمال کسرت سے کرتے ہوں اور اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوں ہمیں اس سے گریز اور پریز کرنا چاہیے اب جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خرافات ڈھول باسلی جوہ شراب ہر قسم کے مضامیر کو مٹانے کا عظم لے کر آئے تو قدب المدار رضی اللہ عنہ کی مرکزی خانقہ پر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہنود کے ان افعال کو ترجیح دی جائیں آداب خانقہ قدب المدار رضی اللہ عنہ میں گانا بجانا پکا ہوا کھانا لے جانا مستورات کا داخلہ ذکر الہی کے علاوہ فضول کی گفتگو کرنا بلند آواز میں بولنا سخت منع ہے اللہ تعالی ہم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعید فرمائیں آمین بجاہ سید المرسلین ومتوفیق اللہ باللہ